بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے تین افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی تفصیلات کے مطابق تین شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی دورانے سامات جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور پولیس پر برس پڑے جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریماغس دیئے کہ ایس ایچو مناوہ اور باٹاپور کو پھانسی پر لٹکا دوں گا آپ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہائی کورٹ کا کوئی جج آپ کے خلاف کیس نہیں سنتا لاہور پولیس بدماش بن چکی ہے ایک اشتہاری کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پورے خاندان کا جینا حرام کر رکھا ہے عدالت نے ایس پی سی آئی اے پر سخت اظہار برہمی کیا اور ریماغس دیئے کہ ایس پی سی آئی اے شمس درانی کوئی اچھے پولیس افسر نہیں ہیں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور افضال کوسر نے کہا کہ میں پولیس افسران کی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں جس پر جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریماغس دیئے کہ ڈی آئی جی صاحب اپنے افسروں کو عدالتوں میں پیش ہونا سکھائیں ایک بات یاد رکھیں سی آئی اے ریگولر پولیس نہیں ہے دوران سمات ایس پی سی آئی اے عدالت سے اپنی غلطی کی بار بار معافی مانتے رہے جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریماغس دیئے کہ اتنے بڑے بدماش پولیس افسر ہیں جس کا دل کرتا ہے شہریوں کو اٹھا لیتا ہے ایس پی سی آئی اے کا بیان اہمکانہ ہے سارے ڈوگر ایک جیسے نہیں ہیں بدماشی کرنی ہے تو پھر ایسے پولیس افسر اس محکمے میں نہیں رہیں گے